اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے وہ واقعی بہادر اور غیرت مند لوگ تھے دوسرے دن صبحی سے تمام فوجیوں اور شہریوں کو تیاری کا حکم دے دیا گیا جن شہریوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے انہی ہتھیار فرام کیا گئے اور صبحی سے ساری بستی والوں کو بتا دیا گیا کہ آج کی رات کسی مارکے کے ہونے کے امکانات موجود ہیں لیکن پورے منصوبے کا علم ان چند افراد کے علاوہ اور کسی کو نہیں تھا جو برال کے ساتھ اس نشست پر موجود تھے جس میں میں نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا تھا بستی کے فوجیوں کو صرف اتنا بتایا گیا کہ آج کی رات عزوب کے لشکر کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے اس لئے وہ شام ہی سے تیار ہو کر اپنے پوزیشنیں سنبھال لیں اور خود کو ایک بڑی جنگ کے لیے آمادہ کر لیں دن بھر بستی میں بڑی گہمہ گہمی رہی میں اور ارینہ ساری بستی میں کھون تھے پھرتے رہے اور ہم نے لوگوں میں بڑا جوش و خروش پایا ہر طرف تیاریاں چل رہی تھیں اور عورتیں جلدی جلدی کھانا پکا رہی تھیں تاکہ سر شام ہی کھانے بغیرہ سے فارق ہو کر رات کی مہم کے لیے اپنے مردوں کو اور خود کو تیار کر لیں اس رات برال کے ساتھیوں کے ساتھ ذرا جلدی ہی کھانا کھا لیا گیا اور حسب معمول میں اور ارینہ اس کھانے میں شریک تھے کھانے کے دوران زیادہ تر کاموشی تاری رہی اور بہت کم باتیں کی گئیں ان سب لوگوں کے چیروں پر فکرمندی کے گہرے سائے منٹلا رہی تھیں خاص طور پر برال بہت زیادہ فکرمند نظر آ رہا تھا لیکن میرے چیرے پر ظاہر ہے کہ فکر و تردد کا نام و نشان تک مہشور نہیں تھا مہنی اور ارینہ نے بلکل اتمنان اور خوش دلی کے ساتھ کھانا کھایا ارینہ بھی اتنے دنوں سے میرے ساتھ رہ رہی تھی اور بارہا میری قوت کے غیر معمولی کرشموں کو دیکھ چکی تھی اس لئے اسے یقین تھا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا اور بھر اس مہم سے بھی اسی طرح سرخ و روح ہو کر واپس آ جاؤں گا جس طرح اس سے پہلے میں کئی مہمات تسر کر چکا تھا تم اتنے فکرمند کیوں نظر آ رہے ہو برال بلاخر میں نے برال سے پوچھ ہی لیا برال نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھ گیری نظروں سے دیکھا اور پھر کہنے لگا اب بھی وقت ہے فیروس تم اپنے اس خطر ناک ارادے سے باز آ جاؤں میں دیکھ رہا ہوں کہ ارینہ کتنی نوجوان اور حسین ہے اور تم خود کتنے دلکش اور خوبصورت ہو تمہارے بعد ارینہ کو تم جیسا کوئی بھی دوسرا شور نہیں مل سکے گا اگر اپنا نہیں تو کم بس کم ارینہ ہی کا خیال کر لو اگر تم ایک آدھ آدمی کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو اس میں تمہارا حرجی کیا ہے اسے جانے دو معزز برال میری بجائے ارینہ نے فورا جواب دیا اس کا لیجا بڑا مستحق کم تھا یہ میرا شوہر ہے اور میں اسے تم لوگوں سے زیادہ جانتی ہوں میں جانتی ہوں کہ یہ کتنا بہادر ہے اور بیق وقت کتنے بہت سے لوگوں سے نبرد آزما ہو سکتا ہے تم اس کے بارے میں بالکل فکر من نہ ہونا اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو اس بات کا یقین رکھو کہ جیت ہم لوگوں ہی کی ہوگی تمہیں اپنے شوہر پر بڑا اعتماد ہے اترس نے ارینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ارینہ نے جواب دیا میرے شوہر نے میرے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی وہ ہمیشہ میرے اعتماد پر پورا اترتا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس بار بھی وہ مجھے اور تم لوگوں کو مایوس نہیں کرے گا اور ان الفاظ کے ساتھ یہ ارینہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا میں بھی جواباً مسکرا دیا لیکن ہماری ان مسکراتوں میں وہاں موجود لوگوں میں سے کوئی بھی دوسرا شخص شریک نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے دوست کھانا ختم ہونے کے بعد برال نے اٹھتے ہوئے کہا اب تو تمہیں ہم سے رقصت ہونا ہے تاکر اور اس کے ساتھ دو آدمی تمہیں خفیہ سرنگ کے ذریعے جنگل میں پہنچا دیں گے اور اس کے بعد تم جانو اور تمہارا کام تم نے خود اپنی مرضی سے اپنے لیے یہ راستہ منتخب کیا ہے ہم لوگ بہرحال تمہاری کامیابی کے مطمئنی رہیں گے کیونکہ تمہاری کامیابی ہی سے ہماری کامیابی وعاستہ ہے اگر تم سرخ روح ہو گئے تو یہ بات ہماری آزادی کی زمانت ہوگی تمہاری اینہ کی فکر مت کرنا ہم بہرحال اپنی جان سے زیادہ اس کی جان کی حفاظت کریں گے مجھے تمہاری بات کا پورا یقین ہے بہرال میں نے کہا اور باہر نکل گیا جب میں کمرے سے باہر نکلا تھا تو اس کے دو ساتھی ہمارے انتظار میں باہر کھڑے ہوئے تھے ان تینوں آدمیوں کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشلیں تھیں مختلی کمروں برام دور دلانوں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ بلاخر اس کمرے میں پہنچ گئے جس کی چٹانی دیوار میں سرنگ کا خفیہ دروازہ پوشیتا تھا اس طرف خاص خاص لوگوں کی علاوہ عام آدمیوں کو آنے کی بھی اجازت نہیں تھی پھر بھی تاکر نے سرنگ میں داخل ہونے سے پہلے آس پاس کی جگہ کا اچھی طرح جائزہ لیا تھا تاکر کے ساتھ آنے والے دونوں آدمی بھی پوری طرح مستد اور چکنے تھے انہوں نے بھی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے باہر اور ادگر کے فضاء کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا اور اس کے بعد ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے تاکر نے دیوار کے قریب ابر ہوئے ایک پتھر کو ایک خاص انداز سے کئی بار کھومایا تھا اچھانک یہ گڑ گڑ ہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور چٹانی دیوار کا موں کھل گیا تاکر اور اس کے ساتھ آنے والے دو آدمی میں سے ایک شخص دوسی کمرے میں رک گیا تھا اور اس نے اس کمرے کے بیرونے دروازے کو اندر سے بند کر لیا تھا اور خود کھلی ہوئی سرنگ کے دہانے پر کھڑا ہو گیا میں تاکر اور دوسرے آدمی کے ساتھ سرنگ کے اندر داخل ہو گیا تم نے ہم لوگوں کے خاطر بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے فیروز تاکر نے تھوڑی دور تک میرے ساتھ شلنے کے بعد کہا مجھے خطرات مول لینے میں مزہ آتا ہے میں نے اس سے کہا میری زندگی ہمیشہ خطرات میں گزری ہے اور میں خطرات سے گھبرانے والا آدمی نہیں ہوں وہ تو ٹھیک ہے فیروز تاکر نے کہا لیکن تمہارا موجودہ منصوبہ تو بالکل کسی دیوانی کا منصوبہ معلوم ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تم جان بوجھ کر خود کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو کیا تمہیں اپنے آپ سے کوئی دشمنی ہے مجھے اپنے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہتا کر میں نے ہست ہوئے کہا لیکن میں تم لوگوں کی میزبانی کا حق قدا کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ سرنگ کا کافی فاصلہ تیہ ہو گیا سرنگ میں ویسے تو بالکل گھپ اندھیرہ تھا لیکن ان دو مشلوں کی روشنی کے وجہ سے اتنا اجالہ ضرور ہو گیا تاکہ ہم راستے کو صاف طور پر دیکھ سکتے تھے ہمارے سفر جاری رہو اور بلاخر ہم سرنگ کے آخری سرے پر پہنچ گئے لو بھائی فیروز تاکر نے کہا اب تمہاری منزل آگئی یہاں سے اب ہمارے اور تمہارے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں تمہیں جانا ہے اور ہم لوگ واپس لوٹ جائیں گے ان الفاظ کے ساتھ اس نے مقصود طریقے سے سرنگ کے دھانے کو کھول دیا امودی چٹان میں ویسا یہ خلا پیدا ہو گیا تھا جیسا کہ میں پہلے دیکھ چکا تھا تاکر اور اس کا ساتھی دونوں پیچھے ہٹ گئے تھے تاکہ مشلوں کی روشنی باہر نہ جا سکے میں نے باری باری ان دونوں سے مسافہ کیا اور پھر ہوا کے ایک جھونکے کی طرح باہر چلا گیا اب میں نے اپنے پیچھے گڑ گڑا ہٹ کی آواز سنی پھر میں نے پلٹ کر دیکھا سرنگ کا دھانا دوبارہ بند ہو چکا تھا اور امودی چٹان کا وہ راستہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اب میں بلکل تنہا تھا اور میرے چاروں طرف سائیں سائیں کرتا ہوا جنگل تھا اب یہ بہت زیادہ رات نہیں گزری تھی اور میرے پاس اپنا کام انجام دینے کے لیے کافی وقت موجود تھا جنگل میں سے ترہ ترہ کے جانوروں کے بولنے کی آوازیں سنائے دے رہی تھی میں نے بڑی آہستگی سے اور بے پروائی کے ساتھ آزوب کے لشکر کا رکھ کیا تھا چنگل میں اس حصے سے لشکر گاہ کا فاصلہ کافی طویل تھا میں آہستہ آہستہ یہ فاصلہ تیہ کرنا چاہتا تھا بلاکر میں آزوب کے لشکر گاہ کے بلکل قریب پہنچ گیا اور اکھنے درخت کی آڑ میں ہو کر حالات کا جائزہ لیں لگا ابھی چونکہ بہت زیادہ رات نہیں گزری تھی اس لئے جگہ جگہ سپاہیوں کی ٹولیاں میدان میں اور خیموں کے آگے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ خوشک گپیوں میں مصروف تھی مچھلیں بھی کافی تعداد میں روشن تھیں مجھے بھی کافی دیر تک انتظار کرنے کی ضرورت تھی میں ایک نظر سامنے شمرالہ کی کلا نوہ بستی پر ڈالی اونچی فصیل پوری بستی کا آہاتہ کی ہوئے تھی اور تاریخی میں بستی ٹوبی ہوئی تھی فصیل پر واقع برج اندھیرے میں ہلکیل کے سیاست سائیوں کی مانت نظر آ رہے تھے اور مجھے معلوم تھا کہ ان میں ہر ایک برج میں تیر انداز اپنے تیر کمان سنبھالے ہوئے کھڑے ہیں اور پھاٹک کے پیچھے بستی کی فوج تیار اور مسلحہ کھڑی ہے میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت تک بستی کے لوگ اپنی ساری تیاریوں مکمل کر چکے ہوں گے اور انہوں نے اپنے مورچے بھی سنبھال دی ہوں گے آہستہ اترات بھیگتی گئی اور اس کے ساتھ ہی فوجیوں کی معافلوں کی رونک بھی کم ہو چی گئی یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد سوائے پہرداروں کی اور کوئی باہر نہیں رہا تھا سب لوگ آرام کرنے کی غلط سے اپنے اپنے خیموں میں جا چکے تھے اور چند ایک پہردار ہاتھوں میں مچھلیں تامے ہوئے ادھر سے ادھر گشت کر رہے تھے میں تھوڑی دیر تک اور انتظار کیا یہاں تک کہ چاروں طرف سنناٹہ گہرا ہو گیا اب میں اس گھنے درخت کے پیچھے سے نکل آیا اور میں نے چاروں طرف احتیاط کے ساتھ نظریں دھڑانا شروع کرتی کچھ فاصلے پر مجھے متحرک مشلیں دکھائی تھی لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ آدمی بھی دو ہی تھے یا دو سے زیادہ تھے ان دو مشلوں کے علاوہ کافی دور تک اکہ دکہ متحرک مشلیں نظر آ رہی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ پہرداروں نے اب باقاعدہ گشت شروع کر دیا ہے مجھ سے کچھ فاصلے پر جو دو متحرک مشلیں تھی ان میں سے ایک مشل مجھے دوسری طرف جاتی نظر آئی اب صرف ایک ہی مشل باقی رہ گئی تھی اب میں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور جلدی میں اس مشل سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا قریب ہی ایک خیمہ تھا جس کی آر میں چھپ کر میں صورتحال کا جائزہ لینے لگا وہ صرف ایک سپاہی تھا اور اس نے اپنے ہاتھ میں ایک مشل تھام رکھی تھی وہ ایک خیمے کے آگے کھڑا ہوا تھا پھر وہاں سے چل پڑا اور آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھنے لگا میں اپنے جگہ چھپا ہوا اسے دیکھتا رہا ایک خیمے کے سامنے پہنچ کر اس نے مشل کو زمین پر گار دیا اور خود اتمنان سے اس کے سامنے زمین پر لیٹ کر دراز ہو گیا اب میرے لیتنا ہی کافی تھا پروفیسر چند منٹ کے اندر اندر میں اس کے سر پر پہنچ گیا اور میرے ہاتھ کے ایک ہلکے سے وار نے اس کے زندگی کے مشل کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا میں اس کی لاش کو گسیرتا ہوا خیمے کے پیچھے لے گیا اور وہاں پہنچ کر میں نے اس کا لباس اتار کر خود پہن لیا اور اپنا لباس اس کے جسم پر کھینچ کر چڑھا دیا وہ تک کہ میں میرے ہی قد کاٹ کا انسان تھا اس لئے اس کا لباس میرے جسم پر بلکل فٹ ہو گیا اب تاریکی اور نیم تاریکی میں میں آزوب کی فوج کا ہی ایک سپاہی معلوم ہوتا تھا اور کسی کے لیے بھی میرا پہچانا جانا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور تھا میں نے آگے آ کر مشل اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور ادھر ادھر گشت کرنے لگا میں جب بھی دیکھتا کہ کوئی دوسرا مشل بردار میری طرف بڑھ رہا ہے تو میں فوراً اپنا رخ تبدیل کر دیتا اور دوسرے سمت اختیار کر لیتا میری پوری کوشش اس بات کی تھی کہ دوسرے سپاہیوں سے میری مڈ بھیڑ نہ ہو سکے راڑ ڈھلتی رہی اور اس کے ساتھ ہی مشلوں کی گردش میں بھی کم ہی آتی گئی زیادہ تر پہردار ادھر ادھر بیٹھ گئے تھے اور شاید انگ رہے تھے اب میرے کام کے آغاز کا وقت آ گیا تھا پروفیسر میں نے مشل ہاتھ میں تھامی اور خیموں کی سب سے پچھلی کتار کی طرف اچھا نکلا یہی وہ جگہ تھی جہاں سے مجھے اپنے کام کا آغاز کرنا تھا میں نے آخری سرے والے خیمے کو دیکھا مجھے معلوم تھا کہ یہی وہ خیمہ ہے جس میں آزوب مقیم ہے کیونکہ زارس نے جب مجھے اور آرینہ کو گرفتار کیا تھا تو وہ ہمیں اسی خیمے میں لے کر آیا تھا اور یہیں ہم آزوب کے سامنے پیش ہوئے تھے میں آہستہ آہستہ قدم بڑھا تھا وہ اس خیمے کی طرف چلنے لگا اس میں آزوب مقیم تھا اور اس کے سامنے مجھے دور ہی سے کئی مچھلیں نظر آئیں جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک سے زائد پیردار سپاہی یہاں موجود تھے میتھمنان سے کسی اجلت کا مظاہرہ کیے بغیر آزوب کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا جب میں اس کے قریب پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ خیمے کے سامنے تین پیردار موجود تھے لیکن وہ تینوں کی تینوں زمین پر لیٹے ہوئے آرام سے سو رہے تھے اور انہیں اپنی اپنی مشلوں کو زمین میں گار دیا تھا میں ان کی اس بے فکری اور اتمنان پر دل ہی دل میں ہنسنے لگا ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کیا موت ان کے سروں پر کھیل رہی ہے میں سامنے سے چکر کاٹ کر خیمے کے پیچھے چلا گیا اور وہاں جا کر میں جلتی ہوئی مشل خیمے کے کپڑے سے لگاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھی میں نے بلا تاخیر برابل والے خیمے کا رخ کیا اور اس کا بھی یہی حشر کیا اس کے بعد میں متواتر خیموں کی کتاروں میں آگ لگاتا چلا گیا اس سے پہلے جس خیمے سے چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئیں وہ آزوب کا خیمہ تھا میں نے دور ہی سے اسے دیکھا آزوب بھولی طرح چیختہ ہوا اپنے خیمے سے باہر نکلا اس کے لیباز سے چولے نکل رہے تھے اور اس کا جسم آگ کے زد میں تھا آزوب کی چیخوں کی آواز سن کر وہ تینوں پہلے دار ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھے جو دروازے کے سامنے سو رہے تھے اور آزوب کے جلتے ہوئے جسم کو اور اس کے ساتھ دور تک خیموں کی جلتی ہوئی دار کو دیکھ کر وہ آواز باگتا ہو گئے اور پھر اس کے فوراں بعد ہی ان تمام خیموں میں کھشر برپا ہو گیا جن میں میں نے آگ لگائی تھی جلتے اور چلستے ہوئے لوگ بھاگ بھاگ کر خیموں سے نکل رہے تھے اور سفرہ تفریق کے عالم میں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے اور خیموں میں آگ کس طرح لگ رہی ہے کب میں نے ان لوگوں کو تو اسی حال میں چھوڑا اور مشل ہاتھ میں لے کر بھاگتا ہوا خیموں کی دوسری اگلی کتار کی طرف چلا گیا اب بہت سے مشل بردار صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے اس لیے میرا مشل لے کر بھاگنا کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی طرف لوگ توجہ دیتے میں تیزی کے ساتھ دوسری طرف سے اگلی کتار میں داخل ہو گیا اور میں نے اس کتار میں بھی خیموں میں تیزی سے آگ لگانی شروع کرتی اب میرے ہاتھوں میں ایک کی بجائے دو مشلیں تھی کیونکہ ایک مشل مجھے ایک جگہ پڑی ہوئی مل گئی تھی جو میں نے فورا اٹھا لی اور اپنے ہاتھ میں پہلے سے موجود جلتی ہوئے مشل سے اسے سلگا لیا اب میرے دونوں ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور میں زیادہ سے زیادہ خیموں میں آگ لگاتا جا رہا تھا ابھی تک کسی نے مجھے آگ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تیسری کتار کے تقریباً تمام خیموں میں آگ لگا دینے کے بعد میں نے دو اور کتاروں کے خیموں میں آگ لگا دی اور اسے کا پڑی ہوئی اس سپاہی کی لاش کو بھی نظر اہتش کر دیا جیسے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ہلاک کیا تھا اب خیمہ گاہ میں سارے ہی لوگ بیدار ہو گئے تھے ہر طرف چیخ و پکار شور و ہنگامہ اور افرہ تفریق آلم تھا میں بھی بھاگ دوڑ کرنے والوں میں شامل ہو گیا لوگ جلدی جلدی جہاں جہاں سے پانی مل سکتا تھا لاکر آگ بچانے کی کوشش کرنے لگے تھے لیکن یہ عزوب کی بدقسمتی تھی کہ اس رات ہوا بڑی تیز چل رہی تھی اور تیز ہوا کے چھونکوں میں آگ کے شولے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے تھے میں بے ایک وقت دو کام کر رہا تھا ایک ترسو میں شور کرنے والوں میں شامل تھا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر چیخ چیخ کر میں نے بھی آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا اور دوسری طرف میں موقع ملتا ہی کسی نہ کسی خیمے میں آگ بھی لگا دیتا تھا اور تیز ہوا کی وجہ سے جلدی وہ آگ اور زیادہ پھیلتی چلی جاتی اب خیموں میں جتنے پانی کا زخیرہ تھا اسے نکال لیا گیا اور آگ بچانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا لیکن ذرا سی دیر ہی میں پانی کا سارا موجود زخیرہ ختم ہو گیا اور آگ بچانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ رہی اس اسنا میں برابر میں زیادہ سے زیادہ خیموں میں آگ لگاتا چلا جا رہا تھا اور قدرت بھی جیسے میری مدد پر کمر بستا تھی تیز ہواوں کے جھکڑ آگ کے شوالوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک تیزی کے ساتھ پہنچا رہے تھے اور اب خیمہ گاہ کا ایک خاصہ بڑا حصہ ایک جلدتے ہوئے آلاؤں کی تصویر پیش کر رہا تھا میں دو مشلیں ہاتھ میں تھامے ہوئے اب بھاگتا ہوا خیمہ گاہ کے سامنے والے حصے کی طرف بڑا راستے میں مجھے کئی سپاہی ملے تھے جو بتاہشہ بھاگتوئے پیچھے کی طرف چا رہے تھے جہاں خیمہ گاہ کا بہت بڑا حصہ جل کر تباہ ہو چکا تھا ان میں سے دو ایک نے مجھے روک کر کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن میں جواب دیا بغیر سیدھا بھاگتا ہوا چلا گیا گویا کہ میں کسی بہت ضروری اور اہم کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں جیسی لوگ میرے نظروں سے اوجل ہوئے یا میں لوگوں کی نظروں سے اوجل ہوتا ویسے ہی میں لپک کر ایک آدھ خیمے کو آگ لگا دیتا اور اس شور و ہنگامے میں شامل ہو جاتا سب لوگ بے تاہشہ افرتفری کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور میں بھی ان میں شامل ہو گیا تھا پانی کا ذکیرہ ختم ہو جانے کے بعد لوگوں نے ادھر ادھر سے مٹی اٹھانی شروع کر دی اور جلتے ہوئے خیموں پر ڈال کر آگ بجانے کی کوشش کرنے لگے لیکن ان کی یہ ساری تدبیریں کارگر ثابت نہ ہو سکیں اور خیمے بدستور دھڑا دھڑ جلتے رہے میں یہ خیمے کو آگ لگا رہا تھا کہ سپاہی نے مجھے دیکھ لیا اور چیختہ ہوا تلوار سونت کر میری طرف آگے پڑا اور اس نے ایک ہی بار میں میرا کام تمام کر دینا چاہا لیکن اس کے عملہ ورہونی سے پہلے ہی میں نے ایک گھونسے میں اس کا کام تمام کر دیا اور جلدی سے اس کے مردہ جسم کو گسیٹ کر ایک جلتے ہوئے خیمے میں ڈال دیا اس کے بعد میں زیادہ محتاط ہو گیا کیونکہ ابھی خیموں کے بڑی تعداد صحیح سلامت موجود تھی اور مجھے ان تمام خیموں کو نظر آتش کرنا تھا اب ایک نئی مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ خیموں کے دھڑا دھڑ جلنے کے بعد اس خیمہ گاہ میں بہت روشنی پھیل گئی تھی اور دور دور تک کہ منظر کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا اور ان حالات میں مجھے مسلسل خیموں میں آگ لگاتے رہنا کوئی آسان بات نہیں لگی تھی اور پھر یہ کہ اب تقریباً تمامی سپائی اور افسران اپنے اپنے خیموں سے باہر نکل آئے تھے اور جلتے ہوئے خیموں کی آگ بجھانے کی کوشش میں اور فکر میں لگے ہوئے تھے تہم ان مشکلات کے باوجود میں نے کسی نہ کسی طرح اپنا کام جاری رکھا اور میں چونکہ فوجیوں کے لباس مطال حاضر بے شمار سپائیوں کی درمیان کسی نے بھی میری طرف توجہ دینے کی کوئی خوشش نہیں کی اور میں موقع دیکھ دیکھ کر اپنا کام کرتا رہا تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ایک جلتی ہوئے جسم کو خیموں کے سامنے والے میدان ملائے تھے دوسرے سپائیوں کے ساتھ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے ادھر دوڑ پڑا تاکہ جان سکوں کہ کس کے جسم کو باہر میدان ملائے جا رہا ہے اور قریب جانے پر میں نے آزوب کی جھلسی ہوئی لاش دیکھی اپنے خیمے کے جلنے کے ساتھ ہی وہ خود بھی جل کر ہلاک ہو گیا تھا زارس اور بعض دوسرے افسران اور سپائی انتہائی افسردگی اور ملال کے عالم میں آزوب کی جلی ہوئی لاش کے پاس کڑے ہوئے تھے آزوب جل کر ہلاک ہو گیا ہے زارس نے گلگر آواز میں کہا ہم اپنے سردار سے محروم ہو گئے ہیں ہماری خیموں کو آگ لگا دی گئے ہیں اور سب سے زیادہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چلا سکے کہ یہ حرکت کس کی ہے ہمیں ہی دوسرے سردار کا انتخاب کرنا ہوگا ایک افسر جلدی سے بولا اس وقت تو سردار کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کے حکامات کی ضرورت اور این اسی وقت ہے ہم سردار سے محروم ہو گئے ہیں پھلحال تو ہم ازارس کو اپنا سردار مال دینا چاہئے کیونکہ وہ آزوب کا خصوصی مقرب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا نائب بھی تھا اور اسی کے حکامات اور ہدایات پر عمل کرنا چاہئے ایک اور افسر کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو ایک اور آدمی نے کام فیل وقت اسی ہی کو سردار تسلیم کرتے ہیں باقی کی ساری باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی چنانچہ اسی وقت دو آدمیوں کو دھڑایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ سارے افسروں کو ایک میدان میں جمع کر لیں دونوں آدمی تیزی سے اپنے کام پر روانہ ہو گئے افسروں کو تلاش کر کر کے انہیں میدان میں جمع ہونے کی ہدایت پہنچاتے رہے اور میں نے صورتحال سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور اس بھاگ دوڑ میں شامل ہو کر میں نے مزید خیموں کو آگ لگا دی ذرا سی دیر میں سارے افسران میدان میں جمع ہو گئے چند دوسرے سپائیوں کے ساتھ مل کر میں بھی ان کے اردگرد منڈلان لگا تھا ایک افسر نے باقی تمام افسروں کو آزوب کے جل کر مر جانے کی خبر سنائی اور یہ اعلان کیا کہ جب تک نئے سردار کے بارے میں کوئی باقاعدہ اور بازابتہ آخری فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک زارس کے ساتھیوں کے خیال میں زارس کو سرداری کے فرائض انجام دینے چاہیے وہاں موجود تمام لوگوں نے اس بات سے اتفاق کیا اور یہ تیہ پایا کہ اب فوجوں کی کمان زارس کے ہاتھ میں رہے گی اور زارس کی تیار کردہ حکمت عملی کے مطابق عمل کیا جائے گا سب سے عام اور بنیادی سوال یہ ہے کہ خیموں میں آگ کس طرح لگی زارس نے پوچھا شمرالہ کے بستی کا دروازہ اندر سے بند ہے اور ہم چوبیس گھنٹی اس دروازے کے نگرانی کر رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی نکل کر باہر نہیں آ سکا اور فصیل سے بھی کوئی شخص نہیں ہوترا تھا ان دو راستوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے کوئی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے خیموں میں آگ لگانے والا شمرالہ کی بستی کا کوئی آدمی نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی میں سے کوئی شخص غداری کر رہا ہے کوئی غدار ہمارے درمیان موجود ہے اور یہ صرف اسی کے حرکت ہو سکتی ہے جس کا خمیازہ ہم سب لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے لہٰذا ہمیں فیل فور ابھی اور اسی وقت اس غدار کو تلاش کرنے کی کوشیوں کا آغاز کر دینا چاہیے جب تک وہ غدار گرفتار ہو کر ہمارے سامنے نہیں آ جاتا اس وقت تک ہمیں فتح کی کوئی امیر نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ وہ دشمن سے ملا ہوا ہے اور کسی نہ کسی طرح ہماری ساری خبریں دشمن تک پہنچاتا رہا ہے لیکن ایک معامل افسر نے کہا ہم اتنے بہت سے بے شمار سپائیوں میں اس ایک غدار شخص کو کہاں تلاش کریں گے ہم اسے کس طرح ڈھونڈ کر نکال سکتے ہیں اگر غدار ہمارے اندر موجود ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہماری ہی فوج کا کوئی آدمی ہوگا آ کر اس کی چھناکت کس طرح عمل میں آ سکے گی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے زارس نے کہا اگرچہ کہ اس میں دکت ہوگی لیکن پھر بھی ہم اصل غدار کو پکڑ لیں گے میں اپنی فوج کے ایک شخص کی شکل کو پہچانتا ہوں سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا ہمارے فوجیوں کے درمیان کنیاز شخص تو شامل نہیں ہو گیا